بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم فروم پروگریسیف مارڈل سکول مین کیمپس پشاور روڈ راول پنڈی جماعت ہفتم مسمون اردو سبق نمبر چار ہمارا وطن نظم ہے حوالہ مطن اس کا شاعر کا نام اختر شیرانی نظم کا نام ہمارا وطن تشریحات آج ہم اس کی پڑھیں گے اور پارٹ ون میں میں آپ کو اس کی ورڈز میننگ اور اس کی مرکزی خیال کے بارے میں بتا چکی ہوں پیارا وطن اس کے خاص الفاظ ان کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں اور یہ آپ کے عملہ کے الفاظ بھی ہیں بر نمبر ایک ہے نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن سوہانا ہے سندر ہے سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن شائر اختر شیرانی اس بند میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا وطن اتنا زیادہ پیارا ہے کہ اس کی حاطر جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دینے سے انکار نہیں کریں گے ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے سندر کا معنی خوبصورت ہے بہت سوہانا ہے اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے ہمارا وطن بہت پیارا ہے بند نمبر دو ہے یہ سر سب سے جنگل لہکتے ہوئے یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے لہکتا مہکتا ہمارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن شائر وطن کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے ہر طرف ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے اور باغ اتنے خوبصورت ہیں کہ پھولوں سے لدے ہوئے نظر آتے ہیں اور باغوں کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ ہے ہمارے پورے ملک میں ہمیں خوشیاں ہی نظر آتی ہیں پرندے چہتے ہیں اور یہ خوبصورتی کا منظر ہمیں بہت ہی حسین لگتا ہے ہمارا وطن بہت پیارا ہے بند نمبر تین ہے بہاریں ہیں باغوں پچھائی ہوئی گھٹائیں ہیں کیار انگلائی ہوئی خوشی سے ہے برپور سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن میرے وطن کے باغوں میں ہمیشہ بہار رہتی ہیں شائر اس خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنا خوبصورت ہے میرا وطن کہ اس پر کبھی خزا نہیں آتی اور اس پر ہمیشہ اللہ تعالی کی رحمت کی گھٹائیں چاہی رہتی ہیں جب بادل برستے ہیں تو اس خوبصورتی کا نظارہ اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص اس سے محسوس ہوتا ہے میرے وطن میں ہشیاں ہی ہشیاں ہیں اور ہر وقت اس کے باغوں میں پھول کھلے رہتے ہیں میرا وطن مجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہے اور ہمارا وطن بہت خوبصورت اور سخانہ ہے میری دعا ہے کہ میرا وطن یوں ہی قائم و دائم رہے ہم آزاد ہیں اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے ہمارا وطن بہت خوبصورت اور پیارا ہے